پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یک جہتی کرتے ہوئے جمعے کو اظہاری یک جہتی منایا تقریب سے ہائی کمیشنر نفیز زکریہ نے خطاب بھی کیا تفصیلات بیرو چیف یوکے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے جمعہ کا روز کشمیریوں سے اظہاری یک جہتی کے طور پر منایا ہائی کمیشن میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر محمد نفیز زکریہ نے مقبوضہ کشمیر میں جارے انسانی بہران اور بھارتی افواج کے محاصرے سے آگاہ کیا انہیں اس خاتون کی کہانی بھی شیئر کی جس نے فاقہ کشی اور پریشان کن صورتحال کے سبب اپنا پورا کمبہ کھو دیا نفیز زکریہ نے کچھ ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تیرہ ہزار سے زیادہ نوجوان کشمیریوں کو گھروں سے لے جایا گیا ہے اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہائی کمیشنر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس موقع پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی اکاسی کرنے والی تصاویر بھی آویزہ کی گئیں جن سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی کمیونٹی کو بھارتی مظالم کے باعث ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو سمجھنے میں مدد ملی بولان حسین آوان 92 نیوز لندن